موسیقی 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 انہیلرز فارم میں پھر دوسرا یہ ہوتا ہے کہ جو آپ کو نیزل سپریز جس کی آپ بات کر رہے ہیں جو ایلرژی کی وجہ سے ہے جس ایلرژی کرائنائٹیز اور ایلرژی رائنائٹیز میں چالیس فیصد لوگوں کو ایستما بھی ہوتا ہے جسے آپ آریہ کہتے ہیں ایلرژی کرائیڈا رائنائٹیز انڈیوسٹ ایستما تو ان کنڈیشن میں اسٹیرویڈز کا سپری آپ کو یوز کرتے ہیں جہاں تک یہ لوکل جیسے سپری آپ ناک کے اندر استعمال کر رہے ہیں اس کی ابزورپشن اسٹیرویڈز کا مسئلہ یہ ہوتا ہے جو یہ بلڈ میں کتنی لیول ہے اسٹیرویڈز اور اسی سے ریلیشن ہوتا ہے سائیڈ ایفیکٹس کا تو جو اسٹیرویڈز ناک کے اندر یوز کرتے ہیں اس کی ابزورپشن نیزل میکوزہ سے بہت ہی منیمل ہوتی ہے تو بلڈ لیولز اتنے زیادہ اس میں اسٹیرویڈز کی کامپلیکیشنز یا سائیڈ ایفیکٹس اتنے زیادہ ہوتے نہیں ہیں ایک طرف تو یہ ہے کہ جنرلی اگر آپ کسی کو اسٹیرویڈز نیزل سپری یوز کریں جو کہ بلکل ایک انڈکیشن ہے کہ آپ ایلرژی ہے ٹپکل ہسٹری آپ استعمال کرنا چاہتے ہیں تو ایک پاپولیشن ہی ہوتی ہے نہیں ڈاکس صاحب آپ مجھے اسٹیرویڈز پر سکرائب کر رہے ہیں دوسری طرف ایک پاپولیشن ہے جو اسٹیرویڈز کھائے جا رہی ہے اور جس کا کوئی اکانٹو بلیٹی کوئی وہ نہیں ہے جس آپ میس یوز کہیں گے جسے میس یوز کہتے ہیں تو یہ دونوں اسپیکٹرم ہیں لیکن میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ نیزل سپریز کا یوز ایک لیمیٹڈ ٹائم پیریٹ کے لیے اگر اس میں اسٹیرویڈز کی کانسٹریشن جو کہ بہت ہی منیمل ہوتی ہے اور اس کی ابزارپشن بلڈ میں بہت کم ہوتی ہے اس کا کوئی حامفل ایفیکٹ نہیں ہوتا لیکن اگر آپ انیسیسری بغیر کسی بجا کے جیسے لوگ کہتے ہیں کہ آپ انٹی بائیٹک اور پین کلائر اسٹیرویڈز ہر بیماری کا علاج ہیں ایسی ایسا بلکل نہیں ہے اور انسان کو بہت احتیاط سے اسٹیرویڈز کے اپنے سائیڈ فیکٹ سے ہوتے ہیں اپنے پرابلمز ہوتے ہیں اسٹیرویڈ ایک شورٹ ٹرم کے لیے ایک اسپیسیفک انڈگیشن کے لیے آپ اسعمال کر سکتے ہیں لیکن بعض چیزیں ہوتی ہیں بعض اسٹما جو بلکل کنٹرول نہیں ہوتے بعض کرونی کے ڈیزیز ہوتی ہیں جس میں اسٹیرویڈز کا ایک رول ہوتا ہے اور لانگ ٹرم تھیرپی بھی ایک مینٹیننس ڈوز میں لوگ اسٹیرویڈز کھانا پتے ہیں تو اگر وجہ ہے تو اسٹیرویڈز کی یوز ہوتی ہے لیکن انیسیسری اس کا استعمال نقصان دے آپ پر سیانا چاہیے دیکھیں استعمال بلکل ہے ہونا چاہیے لیکن ویڈ کاشن کے ساتھ مسیوس جو ہمارے نالج میں آیا کچھ ہم نے سرویس کنڈا کیے تھے حاصل کا جو ڈیسپینسریز ہوتی ہیں میں اب این ٹی سے ہٹ کے بات کر رہا ہوں ڈیسپینسریز میں جو بڑے بڑے پیکس ہوتے ہیں جس طرح پیسٹرمال کا تھاؤزنڈ ایمل کا پیک ہے لیکن وہ جو پیکس ہوتے ہیں وہ ہوسپیٹل پیک خاص طرح سے بنائے جاتے ہیں وہ ایکچولی ہوسپیٹل پیکس ہوتے ہیں ہاں بڑے بنائیں اس لیے آتے ہیں اسپینسریز کے لیے آتے ہیں اور خاص کر وہ جتنے بھی سلام میریز ہیں وہاں استعمال ہوتے ہیں ہوتا کیا ہے کہ کئی دفعہ ہماری نوٹس میں آیا ہے کہ اس میں اسٹروائیڈ ملا دیا ہے ان ڈرکس کے ساتھ اور ریلڈ فوراں آگیا ہے مریض فوراں کھڑا ہوگیا ہے ٹھیک ہے وہ ایکچولی مریض کو بھی نہیں پاتا ہے اور شاید ڈاکٹر کو بھی نہ پاتا ہو ٹھیک ہے تو آئی ٹھیک ہے یہ ایک بہت بار ڈیلیمہ ہے جو ہمارے سوسائٹی میں پیرللی پینٹیٹ کر چکا ہوا ہے یہاں پہ ایجنسس کو انوال ہونا پڑتا ہے مریسٹری آف ہیلتھ ایجا ڈی آری کو انوال ہونا پڑتا ہے دوسری بات یہ ہے کہ نیزل سپریے سے مست ہے موسٹلی اسٹروائیڈ میں بہت سٹرونگ اس کا رول ہے اور بہت افادیت ہوتی اس چیز سے ہے اور میرے نہیں خیال ہے کوئی اس کا مسئلہ ہے لیکن دو مہینہ تی مہینہ اور سم ٹائمز اگر کوئی ایسی کامبنیشن میں ہم یوز کر رہے ہیں ڈرکس ہوتی ہیں بیکلومتازون ہے یا اور ڈرکس ہیں لے سکتے ہیں ڈیپینڈنگ اوون کہ اس کی نیڈ ہے کے نہیں ہے اور کب تک ہے اور کب تک ہے ٹکی نا تو یہ آئی ٹھنگ آگر ہم یہ ریشنلائز کر لیں کہ آیا اس ڈرکسی اس مریض کو فائدہ ہوگا اور واقعی ریشنلائزیشن اور تھیرپی ہے جی کوئی دیس نو حام انٹائر اچھا سوال اٹھتا ہے اسینشل ڈرکس ای ان ٹی میں اسینشل ڈرکس کا کوئی کردار ہے یا نہیں دیکھیں اسینشل ڈرکس تو منیسٹری فائل یا ڈی آرین تو سپیسیفائی کی ہوئی ہے وہ ہر ایک کی ہیں جی جی مطلب وہ بھلے این ٹی کی ہو بھلے وہ ہر ہر پیڈارٹکس کی ہو پوائنٹ یہ نہیں ہے کہ اسینشل ڈرکس پوائنٹ یہ ہے کہ موسٹی اسینشل ڈرکس کے اندر بہت سے اور ڈرکس بھی ہیں جو ان کومبینیشن میں یوز کر رہے ہوتے ہیں پینڈال پیسٹرمال آئوپروفین یوز کر رہے ہوتے ہیں زائلوکین کیا صحیح ہے کچھ ہی صحیح ہے کومبینیشن ہوتی ہے نا ہونہ چاہیے بلکل ہوتی ہے کیوں نہیں ہوتی ہے انٹی فنگل یوز کرتے ہیں کیونکہ بعض دفعہ دیکھا گیا ہے دو مرکبہ جب ملتے ہیں تو وہ اپنا اثر بھی نہیں دکھاتے یا کچھ آؤٹورٹ ریاکشن بھی ہو سکتے ہیں دیکھیں وہ پھر یہ ڈپینڈ کرتا ہے ڈرکس کونسی ہے وہ اگر تو وہ ڈرگ ڈرگ انٹریکشن ہے تو وہ پھر اس کو ہم ڈیفرنٹ ٹریٹ کیا جاتا ہے سمٹائمز اس کو ڈیوریشن بڑھا دیا آتا ہے ہمیں کٹھے نیز لیتے ہیں اگر بہت ہی ڈاکٹر پرسکائب کرتا ہے جیسے دونوں کو لینا ضروری ہے تو ہم پھر یہ دیکھتے ہیں کہ آیا کیا ایک وقت میں لینا ہے تو اگر ہم وقت میں لیتے ہیں تو اس کی میٹیبولزم ایفیکٹ کر جائے گی جس سے ڈرگ ڈرگ انٹریکشن نہیں ہوتا ای ٹھیک ڈوز ایڈیسمنٹ یہاں پھر بہی میں کہا ہوں پھر فارمیس نے رول آتا ہے کہ اس کو کیسے پیشنٹ کو کاؤنسل کرتا ہے کہ دوائی کو کیسے کیسے لینا ہے تو ای ٹھیک ڈیس نو ہم اسینچل ڈرکس میں لسٹ آف ڈرکس ہیں زائلوکین ہم اوٹی میں بھی استعمال کرواتے ہیں مائنے سرجیز میں بھی یوز کرتے ہیں وہ این ٹھیک ڈرکس آپ بھی یوز کرتے ہوئے صحیح اب ایک لابز ہے ٹاپیکل این ٹی ڈرکس اس پہ آپ شروعشنی ڈالیں گے ٹاپیکل یہی جیسے پہلے ہم بات کر رہے تھے کہ جو اسپیسیفک سپریز یا ڈرابس یا کامبنیشن یا سلیوشن جو ایک لوکلی استعمال کے سے ناک کے اندر یا آپ کان کے اندر یا کبھی آپ گلے میں کوئی سپریئی یوز کرتے ہیں یہ ٹاپیکل ڈرکس میں آتے ہیں اس کے اندر دو چیزیں میں آپ کے پروگرام کے توسط سے کہنا چاہتا ہوں کہ یہ تو بات بلکل صحیح ہے کہ اگر یہ دوائیں بنی ہیں اسی لئے لوگوں کو فائدہ ہو لیکن اس کی دوائوں کی دینے کی انڈیکیشن صحیح ہو بعض لوگ میں دو دو دوائوں کے جیسے ناک کے اندر ڈی کنجسٹنس کا رول ہے کچھ کمپاؤنڈ ہوتے ہیں جو ناک کے اندر جو میکس گلینڈز ہیں یا بلٹ فلو بڑھ جاتی ہے اس کو ویزو کنسٹرٹ کرتے ہیں بلٹ فلو کو کم کرتے ہیں اور گلینڈز کی سیکریشن کم کرتے ہیں تو ناک کے اندر جو کنجسٹن یا بند ہوتی ہے فوراں کھل جاتا ہے اور یہ ڈی کنجسٹنس ڈرگ اور یوشلی جب بھی ڈاکٹر کو پریسکرائب کئی ہے فارمیسس کا بھی رول ہے ایک شورٹ پیئیڈ آف ٹائم کے لئے صحیح ہوتا ہے میرے پریکٹس میں سب سے زیادہ پرابلم جو ہوتا ہے اس کا کہ کیونکہ یہ ایمیجیٹ ریلیف دیتے ہیں ایک مریض کو آپ نے ناک کے اندر یہ ڈی کنجسٹن ڈرپس ڈالیں اس کی ناک ایک دم سے کھل جاتی ہے اس کو یہ نہیں پتا ہوتا ہے کہ دیڑ دو گھنٹے کے بعد جیسے میں نے کہا بلڈ فلو ناک کے اندر بڑی بھی ہوتی ہے جس سے کنجسٹن ہوتی ہے جیسی ڈرپس ڈالتے ہیں ویزو کنسٹرکشن کنجسٹن دور رہتے ہیں لیکن ایک ریباؤنڈ اس کے تھوڑی کے بعد ایک دم سے فلو بڑھتا ہے اور پھر آدمی سمجھتا ہے کہ مجھے ناک بند ہوتی یہ دوبارہ سٹور میں پاس مریض آتے ہیں جو سالوں سے ایک طرح سے اڈکٹ ہو چکے دیتے ہیں یہ نیزل ڈی کنجسٹن سے اور ٹوٹل وہ چھوڑ ہی نہیں سکتے جیسے آپ سموکنگ سے اڈکٹ ہو سکتے ہیں اسی طرح یہ نیزل ڈی کنجسٹن سے اڈکٹ ہو سکتے ہیں اس لئے کہ ان کو شروع سے کسی نے نہیں بتایا کہ آپ یہ بڑی شورٹ پیئٹ کیلئے استعمال کریں زیادہ نہ استعمال کریں اور اس سے بعد میں نیزل میکوزہ جو ہوتا ہے ایٹروفی یعنی کہ اس میں ٹرابلم شو ہو جاتے ہیں اور وہ ایک درگ لینے کی وجہ سے ایک بیماری ہو جاتی ہے اس کے راکھ کے دوسرا misuse ہے ایک اے ڈرابز کا کہ بچے کو رات کو سوتے ہوئے کان میں درد ہوا ماں نے کان میں ڈرابز ڈال دیا کسی کو بھی کان میں درد ہوا جنرل ایک کانسپٹ یہ کان میں درد ہوا ڈرابز ڈال دو حالانکہ دیکھائی جانے چاہے اگر کسی کو درد ہو تو مو سے کوئی بچے کو سرپ لا دے اس کا پندرہ بیس منٹ کے بعد افیکٹ ہو جائے گا گولی کھا لے یہ زیادہ ہی ڈرابز ہوتے ہیں وارٹر بیسٹ اور کیونکہ کان اور یوشلی جو لوگ جو کان ڈھکتے ہیں تو یہ وارٹر بیسٹ ڈراب سے ایک میڈیا ہو جاتے ہیں جس سے ہیومیڈیٹی بڑھ جاتی ہے اور فنگل انفیکشن جو کان کے اندر ہوتا ہے سب سے ایک کومنیس ریزن میڈلیس میں ہمارے ملکوں میں زیادہ ہوتا ہے سب سے کومنیس ریزن انیسیسری یوز آف ایئر ڈرابز بغیر کسی وجہ کے دیکھیں ایئر ڈرابز یوز کرنے کی سپیسیفک ریزنز ہوتے ہیں بلکل اس سے فائدہ ہوتا ہے لیکن انیسیسری کان میں درد با آپ نے ایئر ڈرابز ڈال دی ہے تو اس سے فنگل انفیکشنز بڑا کومن ہیں لڈاک صاحب یہ سوال اٹھتا ہے کہ این ٹی کے اندر سرجری کا کوئی رول ہے ہے تو صحیح این ٹی کے اندر سرجری کا اگر رول نہیں ہے تو این ٹی سرشن کیسے ہیں این ٹی کے اندر یہ واحد سپیشلٹی ہے جس کے اندر سرجری کا رول بڑا سپیسیفک ہے اور سرجری کا رول کے لیے میرے رائے میں ہمیشہ ہی ہوتی ہے کہ دو ڈاکٹر سے مشورہ ضرور لینے چاہیے ایک کیونکہ رول کے علاوہ جیسے ناک کی ہڈی ہے سپوز ایک بڑا سمپل سا ایک ہوتا ہے ہم یوشلی انسان کی تکلیف کا علاج کرنا چاہیے انسان کی کوئی چیز ناکی ہڈی اگر تیڑی ہے اس کو کوئی تکلیف نہیں ہے نا آپ سمجھتے ہیں اس سے کوئی اس کو پرابلم ہے یا کامپلیکیشن ہونے کا ہے تو انیسیسری اس ہڈی کو تیڑا کرنے کا مقصد سیدھا کرنے کا مقصد آپ کا نہیں ہونا چاہیے بلکہ انسان کی اگر اس سے تکلیف ہو رہی ہے تو تکلیف دور کرنے کا مقصد ہونا چاہیے تو یس سپیسیفکلی این ٹی کے اندر سرجی کا بہت زیادہ رول ہے لیکن اگر پراپر انڈکیشن ہو اس کی ناظرین آپ نے دیکھا کہ کافی حد تک سوال ہم نے کیے ہیں اس میں زور تو یہ ہی دیا گیا ہے کہ کس طرح سے دوا کو یوز کیا جائے لیکن سوال ہی اٹھتا ہے کہ پاکستان میں این ٹی کی جو ڈیزیز ہے اور جو طریقے ہیں وہ حد تک مریض کس پرسنٹیج میں موجود ہیں ایک چھوٹا بیگ لیتے ہیں ہمارے ساتھ رہیے گا پھر ہم سلام سے شروع کرتے ہیں